السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہی چراہی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرے آپ کو بتائیں کہ سرگودہ علاباس ہاکی کلب اور دیگر ہاکی کلبوں کے کھلاڑیوں نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ہاکی اسوسییشن سرگودہ کے خلاف سخت احتجاج اور شدید نارے بازی کی اس موقع پر ہاکی کے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پچھلے دس مہینوں سے اسٹروف ہاکی گراؤنڈ خراب پڑا ہے جس پر کسی کی توجہ نہیں تقریباً دس ماہ پہلے سپورٹس ڈپارٹمنٹ والوں نے گرین اسٹروف گراؤنڈ سے اکھاڑا تھا تاکہ بلیو اسٹروف گراؤنڈ میں لگایا جائے مگر ابھی تک کوئی بھی اسٹروف گراؤنڈ میں نہیں بچھایا گیا جس کی وجہ سے ہم مٹی والے گراؤنڈ میں پریکٹس کرنے پر مجبور ہیں ہاک ڈیویزنل سپورٹس آفیسر تارک نظیر فیصل آباد کے رہنے والے ہیں اس لیے وہ اپنی سیٹ پر موجود ہی نہیں ہوتے ہم اپنے مسائل کس کے سامنے رکھیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں سمندری سے جہان نواہی علاقہ چار سو چھپنجہ گابے میں حضرت پیر محمد برکت علی قادری نشاہی رحمت اللہ لے کے پچاسمیں سلانہ اور اس کی تقریبات میں امیدوار برائے ایم پی اے چودری سلابت گجر نے خصوصی شرکت کی پیر عبد الرحمان اور دربار انتظامیہ کی طرف سے چودری سلابت گجر کو ویلکم کیا گیا چودری سلابت گجر نے میلے کے موقع پر ہونے والے والی بال ٹورنامنٹ میں بھی شرکت کی جن کا گراؤنڈ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا مالائیں پہنائی گئیں اور گل پاشی بھی کی گئی اس موقع پر چودری سلابت گجر کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ عباد ہونے چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل نشے جیسی لانہ سے بس سکے اور مزید ان کا کہنا تھا جس علاقے کے گراؤنڈ عباد ہوتے ہیں اس علاقے کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں اس موقع پر حافظ راشد اور آمر ساکی بھی ان کے ہمراہ تھے آگے بڑے آپ کو بتائیں لیا سے جہاں ہماری نمائندے عمر مغل کی ریپورٹ کے مطابق لیا فتح پر میں ظلائی انتظامیہ آوارہ کتوں کو تلفی کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے فتح پر نوے بی ٹی ڈی اے میں آوارہ کتوں نے دو دن میں آٹھ لوگوں کو کٹ کر زخمی کر دیا آپ کو بتائیں کہ فرانس سفارت خانے اور نیشنل کالج آف آرٹس کے تاون سے فرانسی سی پیانو پلیئرز میکسائم کے شو کا انعقاد امریکی کونسل جنرل اور پرنسیپل مرتضی جعفری کی خصوصی شرکت اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جی فرانس سفارت خانے اور نیشنل کالج آف آرٹس کے تاون سے کالج آف آرٹس میں فرانس سی پیانو پلیئرز میکسائم ذکری کے شو کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکی کونسل کرسن کے سمیت نمو اور شخصیات نے شرکت کی نیشنل کالج آف آرٹس میں ہونے والے شو میں امریکی کونسل کرسن کے اور عزازی کونسل جنرل فرانس حبیب انور این صوفی منیر سلمانی ہیڈ آف کلچر ڈپارٹمن فرانس امبیسی اور پرنسیپل انسی اے ڈکٹر مرتضی جعفری بھی شریک ہوئے میکسائم ذکری نے پیانو پر خوبصورت دن بجا کر سما باندھ لیا جبکہ انسی اے کے میوزک سٹوڈنٹ کے ساتھ فیوٹ بھی کیا شو میں شریک شکین بھی پیانو کی دنوں پر محفوظ ہوئے نیشنل کالج آف آرٹس کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے ثقافتی وفوت کو پرفارمنس سے غیر ملکی فنکانوں سے آگاہی بھی ہنسل ہوئی ہے اور ثقافتی پولیسیوں کا پتہ بھی چلا ہے جی خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ فوٹ آباس میں بھی پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا افتتا کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنرر ارسلان بشیر نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے مہم کے دوران زیلہ بھر میں انصداد پولیو مہم میں پانچ لاکھ اناسی ہزار پانچ سو تیتیس بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے گھر گھر جا کر پانچ روزہ جاری رہنے والی انصداد پولیو مہم کے دوران ستائی سو چھاسی ٹیم میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی اسسسٹنٹ کمیشنر ارسلان بشیر کا کہنا تھا کہ ٹیم میں گھر گھر جا کر چولستان میں بھی پولیو کے قطرے پلائیں گی اس کے علاوہ ٹیمیں باس سٹینڈ پر بھی موجود ہوں گی پولیو کے دو قطرے بچے کو عمر بھر کی مزدوری سے بچا سکتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر وقاس کا کہنا تھا کہ دو سے چھے تاریخ تک جاری رہنے والی انصداد پولیو مہم میں بچوں کو پولیو کے دو قطرے ضرور پلائیں والدین گھر گھر پہنچنے والی پولیو ٹیموں کے ورکروں سے تعاون کرتے ہوئے اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین کروا کر پولیو جیسی موزی مرض سے محفوظ بنائیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا تھانا صدر کے علاقہ چک نمبر 113 گابے میں آتش بازی کا سمان تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا دھماکے سے پوری بلڈنگ ملبے کا ڈیر بن گئی جس کی وجہ سے پانچ افراز زخمی ہو گئے جڑاوالا تھانا صدر کے علاقہ چک نمبر 113 گابے میں آتش بازی کا سمان تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکہ ہو گیا دھماکے سے پوری بلڈنگ ملبے کا ڈیر بن گئی جس کی وجہ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں فیکٹری مالک بھی شامل ہے جبکہ پانچ افراد گرفتاری کے در سے زخمی حالت میں افراد ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اسسٹنٹ کمیشنر عبدالہنان ڈی ایس پی ملک تارک بھی موقع پر پہنچ گئے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ معاشرے سے سنگین جرائم اور منشیات فروشی کے خاتمہ کے لیے پاک پتن میں کالج کے طالب علموں کے لیے پولیس میں انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں پاک پتن سے اپنے نمائندے محمد شکیل کی اس ریپورٹ میں پنجاب پولیس میں اب طالب علم انٹرنشپ پروگرام پر کام کر سکیں گے آئی جی پنجاب کے احکامات پر پاک پتن میں طالب علموں کے لیے پولیس انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا دو ہفتے کی انٹرنشپ ہوگی جس میں سٹوڈنٹس کو ایک ہفتہ مختلف لیکچرز اور سیمینارز دیے جائیں گے اس کے بعد ایک ہفتہ ان کی اٹیچمنٹ کی جائے گی مختلف پولیس سرویس سینٹرز کے ساتھ تاکہ ان میں بہتر پولیس سرویسز کی آگائی ہو اور وہ پولیس کے امبیسیڈر کے طور پر معاشرے میں کام کر سکیں پہلے ہم نے فرنڈز آف پولیس انیشیٹیو کا آغاز کیا اس میں ہمیں بڑا انکریجنگ رسپونس ملا سٹوڈنٹس کی طرف سے تقریباً ایک سو ستر مقدمات درج کیے گئے ہیں پچھلے ایک مہینے میں منشیات کے خلاف پہلی محلوں میں ہونے والے جرائم کی خبر پولیس کو دے رہے تھے کرائم پریونچن ایپ پہ اس کو فالو کیا گیا اور ان کے خلاف پھر کاروائی بھی کی گئی انٹرنشپ کے دوران طالب علموں کو پولیس کے متعلق خدمات کی آگائی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے علاقے میں ہونے والے جرائم کی اطلاع دے کر معاشرے کو صاحب بنانے میں پولیس کی مدد کر سکیں افسوسنا خبر آپ کو دے جڑا والا سے جہاں رکشہ اور ویگو ڈالا کے درمیان تصادم ہو گیا جڑا والا چک نمبر ایک سو اکیس گابی سٹاپ پر رکشہ اور ویگو ڈالا میں تصادم جس کے نتیجہ میں تیس سالہ شکیل ولد بشیر احمد شدیز اکمی ہو گیا جو کہ رضا بار جڑا والا کا رہیشی ہے جبکہ چالی سالہ ناملوم شخص موقع پر ہی جنب حق ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر دونوں افراد کو ٹی ایچ کیو اسپطال جڑا والا منتقل کر دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے فیدہ حسین کے برادرے نسبتی امانت علی کی مسجد نبیوی میں رہلت پر تازیتی اجلاس منقد ہوا فیدہ حسین کا کہنا تھا کہ امانت علی جدہ سے خوش لباس تن کر کے سرکار کے روزہ رسول پر حاضری کے لیے نکلے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیاوی محفل میں بھی خوش لباس تن کر کے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم روزہ رسول پر خوش لباس اور اتل لگا کر حاضری دیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مسجد نبیوی میں اس دنیا سے کوچ کر جانا یقینا ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے مگر خوش نصیب لوگ ہی یہ سعادت پاتے ہیں اور امانت علی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن ان کی وفات فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں ہوئی ان کی خواہش تھی کہ محجد نبیوی میں ان کا وصال ہو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور محجد نبیوی میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور جنت البقی میں سپردے خا کیا گیا کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور میڈیا فارمز نے فیدہ حسین کے برادر نسبتی امانت علی کی ریلت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور فاتحہ خانی بھی کی یاد رہے کہ امانت علی نے اپنے پیچھے ایک بیٹا دو بیٹیاں اور بیوہ سوگوار چھوڑی ہے آپ کو بتائیں منڈی بہاودین سے جہاں پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی کوارڈینیٹر ناصر بٹ نے کہا ہے کہ میانواز شریف کی 21 اکتوبر کو پاکستان آمد ملکی سیاست میں نیا سنگے میل ثابت ہوگا آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاودین پاکستان مسلم لیگ نون کے زلائی دفتر میں امیدوار قومی اسمبلی مشاہد رضا کی زیر صدارت منقد ہونے والی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی کوارڈینیٹر ناصر بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے میانواز شریف کو ملک کی قیادر سونپ دی جائے تاکہ ملک شہرائے ترقی پر غامزن ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے ساتھ ظلم کرنے والے بے نقاب ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میانواز شریف کا فقید المصال استقبال کر کے مخالفین اور دوسروں کو بتا دیں گے مسلم لیگ نون کے زلعی کوارڈینیٹر مشاہد رضا میدوار قومی اسمبلی نے کہا کہ لیگی کارکنان اپنے قائد میانواز شریف کی آمد پر پرجوش ہیں اکیس اکتوبر محض نواز شریف کی واپسی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا دھارہ بدلنے کا دن ہے اس موقع پر سابق ایم پی اے محترمہ حمیدہ وحید الدین بھی ان کے ہمراہ تھیں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے جہاں ہمارے نمائندے مار شفیق سرگانہ کی ریپورٹ کے مطابق زلعی انتظامیہ انصداد پولیو مہم میں سو فیصد بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے کوشہ ہیں محکمہ صحت کی پچیس سو اٹھتیس ٹیمیں دوسرے دن بھی گھر گھر جا کر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف ہیں ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد صندوق خود ٹیموں کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے ٹیموں کو چیک کیا کترے پلانے کے ریکارڈ کی پرتال کی گرم موسم میں جذبہ سے کام کرنے والے پولیو ورکرز کو شاباز پانی پیش کیا مہم کے پہلے دن ایک لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو ستانوے بچوں کو کترے پلائے گئے قوت مدافت بڑھانے کے لیے بچوں کو وٹامین اے کے ڈراپس دیے جا رہے ہیں پولیو مہم کی کامیابی کے لیے والدین کا تاون نا گزید ہے